مرہمین بحر الماکر بیالیہین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ A Kunden بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ واحد وہ سمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نعرہ تکبیر انجنے یار کوشش کرو جو سارے مل کے نعرہ دا جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبان ہتھ بلند کر کے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لانت مر محمد و آل محمد بلند سلوات دعا ہے کہ خالق مالک مومنین دا ٹورایا اپنے پاک دربار چے قبول دا منظور فرماوے جتنے قدم تو چل گیا یہ حسائی ہر قدم تے صغیرہ کبیرہ غنا ماف فرماوے برخصوص جڑا کوئی بے اولاد بیٹھا ہے بادشاہ حسین اولاد نرینہ عطا فرماوے جڑا کوئی بیمارے بیمارے کربلا بیماری دا واستہ مولا شفائی کاملا آجلا عطا فرماوے جڑا کو مکروزے مسجد نبوی دے ممبر دے تشریف فرماوے یمن دے علاقے دا وزہی شخص یمن تو ٹوئے ٹردہ ٹردہ مسجد دروازے تے آن کے کھڑا ہویا ہے یہ یمنیاں دے میں سب تو پھیلے آن کے میں دو مجھہانت بالی تھا سلام کی تے یہ عطا سلام کرن دی دی رہی حد موقعی حرانگی دی نبی نے میرا نا لے کے منو جواب دیتا تو اٹھے زندگی ہوا تو اٹھے زندگی ہوا میں بسم اللہ کر آن بچے ہانتے زندگی ہوا آتا حد موقعی حرانگی دی نبی میرا نا لے کے منو جواب دیتا یہ عطا میں حران ہویا پریشان ہویا اپنے اپنے گلہ پہ کرتا ہے جو ملاقات بات شانال پہلی اس تو پہلے نبیان دی زیارت سردار دی نصیب ہوئی نہیں زندگی دوچ پہلی مرتبہ حضور دی خدمت اجازر ہویا تے میں سلام کیتا ہے نبیان دی سردار میرا نا لے کے میں نے جواب دیتا ہے یہ اگے ودی ہے یا نبی اللہ بادشاہ اس تو پہلے حضور دی زیارت نصیب نہیں ہوئی اس تو پہلے بادشاہ تو دی خدمت اجازر میں آیا نہیں زندگی دوچ پہلی مرتبہ آیا بادشاہ میں اتھے دروازے تے کھڑ کے تو اڈا سلام کیتا ہے تو سا ہاتھی مکاں چھوڑی حران کیتی تو سا میرا نا لے کے میں نے جواب دیتا ہے نبی فرمایا تو نا تے پریشان ہو گیا میں تے تیریاں سلام بھی جانتا تو اڈی سمجھ تو سر کے جاؤں میں بسم اللہ کرا جوانی سلام ہو تو بسم اللہ کرا تو نا تے پریشان ہویا میں تیریاں سلام کی جانتا ہوں احران ہو گیا اور پریشان ہو گیا ادھا میں سلام کیتا ہے نبیان تے سردار میرا نا لے کے میں نے جواب دیتا ہے جی میں نام دا پچھے تو نبی میں نے فرمایا نہ چھوڑ میں تیریاں سلام جانتا ہوں یا نبی اللہ میرے معنی فرماو زندگی دوچ پہلی مرتبہ حضور تو آٹی زیارت نصیب ہوئی بادشاہ اس تو پہلے تو آٹی زیارت نصیب نہیں ہوئی پہلی مرتبہ تو آٹی خدمتیں چاہازے رہویاں بادشاہ میں اندس ہوتے سای میرے نام تکی میں واقف میری انسلہ تکی میں واقف نبی فرمایا تو اینجا نہیں مننا ایک باری میرے قریبا زندگی دراز ہوگئے زندگی دراز ہوگئے میں بسم اللہ کرا یہ یمنی ڈردہ ڈردہ پاک رسول دے قریب آیا پاک رسول فرمایا یمنی ایک باری اپنا سجھا ہاتھ اپنی کانڈ مگر کار اس اپنا سجھا ہاتھ بابا جی کانڈ مگر کیتا نبی فرمایا میں داستے سے تیرے ہاتھ دیا انگلہ کتنی آئیں وہ ساکھیا یا نبی اللہ پانج نبی فرمایا ویکھیا نہیں ہو ویکھیاں پھر میں اندس ہیاں وہ ساکھیاں بادشاہ ویکھان دی ضرورت نہیں ہاتھ میرے سامنے راندہ میں نو علم ہے جو میرے ہاتھ دیا انگلہ ہین پانج نبی فرمایا تیرے ہاتھ راندہ یہ میں محمد سامنے پوری کانات راندی ہے بسم اللہ بسم اللہ زندگی دراز ہو میں بسم اللہ کر رہا زندگی دراز ہو یہ میں تیرے سامنے تیرے ہاتھ راندہ یہ میں محمد سامنے پوری کانات راندی ہے بادشاہ یمن تو آیا سرکار فرمایا میں محمد نویلم ہے اگے گلکار کی میں آیا اس حق کہا بادشاہ ایک مسئلہ پوچھنا آیا سرکار فرمایا اس مسئلہ تھا بھی میں محمد نویلم ہوں اس حق کہا جی میں مطمئن ہو گیا میں بادشاہ تو آڈے تھے مطمئن ہوں میں راضی ہوں کیونکہ میں اتھے کھڑ کے سلام کی تا تو ساں میرا نا لے کے میں جواب دیتا ہے جہ میں نام دا پوچھیا تو ساں فرمایا نہ چھوڑ میں تیرے یہ مسئلہ جانتا بادشاہ میں مطمئن ہو گیا جو تو ساں جان دی وہ جیڑا مسئلہ میں لے کے آیا میر بانی فرماو اس مسئلے تھا میں نو حل دسو تو میں اپنے وطن تے جانوا اس ویلے نبی فرمایا یمنی وہ جیڑا مسئلہ لے کے آیا فقط میں محمد جان دا جیڑے باقی گئی تھے یہ نہیں جانتے جو تو کیا لے کے آیا میں تین جواب دیما لیکن میری بارگا دی بیچ میری محفل دی بیچ کچھ لوگ ایسے بھی ٹھن تیرے ٹورنٹ و بات انہا اکھنا ہے جو پتہ نہیں یمنی تا سوال کےڑا تے پاک رسول اس تا جواب کےڑا دیتا ہے تے میر بانی فرما اے کھڑا ہو مجمی دی بیچ اے کھڑا ہو یا نبی فرمایا اچھے لے جی دی بیچ تو اوہ مسئلہ جڑا لے کے آئیں جڑا سوال لے کے آئیں اوہ میرے کو لہ پچھ میں محمد تے نو جواب دیما تے باقی لوگ بھی سنا اوسکہ بادشاہ میں پچھنا چاندہ اس اللہ دی پوری بادشاہی دی بیچ اس اللہ دی پوری کائنات دی بیچ سب تو بٹی نیکی کیڑی ہے اور سب تو بٹی برائی کیڑی ہے لندگی درازوں میں بسم اللہ کرا سرکار فرمایا یمنی تیرے سوال دا میں محمد نے لطف بڑھا آیا اس حقے بادشاہ لطف سوال دیوچ کیسا پاک رسول فرمایا کیونکہ تیرے سوال دیوچ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے اس حقے بادشاہ میں پوچھنا چاندہ اللہ دی بادشاہی دیوچ اللہ دی پوری کائنات دیوچ سب تو بڑی نیکی کیڑی ہے سب تو بڑی برائی کیڑی ہے سرکار فرمایے یمنی مربانی فرما ایک باری تو میری گالتا جواب دے پھر میں محمد تیری گالتا جواب دینا بادشاہ حکم کرو کیا پوچھنا چاندیو رسول فرمایا یمنی میں دست سے اے جڑا سوال لے کے اتنا پاند کر کے یمنی چھو آیا ہیں سوال پوچھن واسطے آیا ہیں یا تینوں اتھے اس علاقے دیوچ ہور کم آئی بادشاہ تو اٹھے عزت دی قسم اس تو علاوہ میں ہور کم ہی کوئی نہ میں فقط یہ سوال پوچھن واسطے تو اٹھے خدمتیں چاہیا تے میرے پانی فرماو میں نے اس دا حال دسو میں نے اس دا جواب دیو میں اپنے وطن تے جاما نبی فرمایا یمنی اتنا پاند کر کے جو آیا ہیں اتنا سفر کر کے آیا ہیں تے اٹھوں اپنے علاقے دیوچھو کسے گلو پوچھلا میں آیا اتنا جو سفر کی تائی اٹھوں کسے گلو پوچھے آیا وہ سکھیا بادشاہ پوچھے آئے بڑے بڑے مولویاں کول لیکن دل موت میں نہیں آیا زندگی طرح ہوں گئے بسم اللہ کرا کوئی عزدہ ہور جواب دیندہ ہے کوئی عزدہ ہور جواب دیندہ ہے بڑے 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 آلمہ کول گیا بادشاہ بڑے 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 کاضیاں کول گیا بڑے 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 میں کاضیاں کول بھی گیا آلمہ کول بھی گیا مولویاں کول بھی گیا لیکن بادشاہ انہوں نے ایک جواب نہیں کوئی عزدہ میں نے ہور جواب دیندہ ہے کوئی عزدہ ہور جواب دیندہ ہے بادشاہ میں گلی گلی ظلیل ہو گیاں بوہے بوہے رولیاں پھر میں اپنے اپنا گھارے چھ بیٹھ کے فیصلہ کیتا گلی گلی جو ظلیل پہ آنڈا بوہے بوہے جو رولدہ پہ آنڈا چل ہاں اس دی بارگاہ چلیے جیڑا ان دی وہی بغیر نہیں بولدہ زندگی درازوں میں میں بسم اللہ کرنا اس واسطے تو ہاٹی خدمتیں چاہیاں تو میرے پانی فرماؤ میں دس ہو اللہ دی کائنات دیویج اللہ دی بادشاہی دیویج سب تو بڑی نیکی کے لیے سب تو بڑی گرائی کے لیے سرکار فرمایا یمنی دا ہر بندے سوال سون لیا کچھ بندے بول لیا انتے کچھ بندے چپ کی تن نبی فرمایا یمنی اے جی میں میرے علے پاسے مو کر کے سوال دو ہرائے ہی نا ایک باری اے بھرے مجمع علے پاسے مو کر تو میرے کوڑ پوچھ میں تن جواب دیما لوگاں انہوں پتہ لگ گئے جو تو پوچھے آ کے آئے میں تن جواب کیا ڈیٹ آئے اس مجمع علے پاسے مو کی تا یا نبی اللہ یمن تو آیا بڑا دور درازہ سفر کر کے آیا بادشاہ اتنا سفر کر کے پوچھنا چاندہ اللہ دی بادشاہی دیویج اللہ دی کائنات دیویج سب تو بڑی نیکی کے لیے اور سب تو بڑی برائی کے لیے سرکار فرمایا یمنی دا ہر بندے سوال سون لیا ہر بندہ بول لیا جی بادشاہ سون لیا سرکار فرمایا یمنی تو بھی سونتے باقی لوگ بھی سونن اس اللہ دی بادشاہی دیویج اللہ دی کائنات دیویج سب تو بڑی نیکی ہے میرے ویر علی دی دیلیج محبت رکھنا تاڑی سمجھ تو صدقے جام میں بسم اللہ کرام بچیاں دی زندگی ہو گئے سب تو بڑی نیکی میرے ویر علی دی دیلیج محبت رکھنا سرکار فرمایا سرکار فرمایا راضی نہیں ہویا اسا کہا نہیں بادشاہ سرکار فرمایا کیا میں غلط آکھیا اسا کہا بادشاہ توبہ توبہ میں تے غلط بادشاہ توانو آکھا بادشاہ غلط تے کدی اونا بھی نہیں آکھیا جنا توانو ایتھو مان لیا غلط کدی اونا بھی نہیں آکھیا تے میں بادشاہ توانو غلط کی میں آکھ سکدا غلط نہیں آکھیا سرکار فرمایا جے غلط بھی نہیں آکھیا تے پھر راضی ہو جا پھر راضی کیوں نہیں ہوں دا تو ساکھیا بادشاہ سوال پورا کیتا ہے جواب میں انہوں ادہ ملی آئی میں پوچھے اللہ دی کائنات دوچھ سب تو بٹی نیکی کےڑی ہے اور سب تو بٹی برائی کےڑی ہے تو ساں نیکی دا دسے برائی دا نہیں دسیا میربانی فرماؤ برائی دا بیدسو سرکار فرمایا یمنی تو بھی سنتے باقی لوگ بھی سنن اس اللہ دی کائنات دوچھ سب تو بٹی نیکی ہے میرے ویر علی دی دل اچھ محبت رکھنا اور سب تو بٹی برائی ہے میرے ویر علی دا دل اچھ بغز رکھنا بسم اللہ تعالی زندگی در آدھو اکبر دا بابا تو اٹھو آئے قبول فرماوے مہا حسین دی کس ان بکھا لی ہاں اٹھائی اس کلام دے وستانالہ ایک مومن آئی اے امیر نہیں غریب آئی غربت کتنی کوئی اس دے اس دے گھارتے ویچ کھامن آواز سے صبح دا ہوندہ تے شام دا نہیں ہوندہ جے شام دا ہوئے آ تے پھر صبح دا نہیں ہوندہ اتنی زیادہ اس دے غربت آئی اس غربت دو تنگ آکے ایک پروگرام بنایا اور اپنی ماں دے قریب آیا آدھے امیر جان غربت دو آٹے سامنے جتنی کو غربت ہے امیر جان صبح دی ہوندہ تے شام دی نہیں ہوندہ امیر میں اس غربت دو تنگ آکے پروگرام بنایا جو تُسا مینو اجازت دیو جے تُسا مینو اجازت دیو تے میں اتھو میندہ مدینے نبیان تے سردار دی کپر تے مانچ کے دعا کرے ساں او کریم ابن کریم میں نے یقینا ساڑی غربت جیڑی او دور ہو گئی سا مانو غال پسند آئی او ساکھیا بیٹا اس نہ لو چنگی گال تے کوئی نہیں غربت بہت زیادہ غربت اتنی کوئے جو صبح دی ہوندی تے شام دی نہیں ہوندی تے غربت دی وجہ تو تُو سواری لے نہیں سکتا غربت جو اتنی زیادہ غربت دی وجہ تو تُو سواری لے نہیں سکتا تے دیلتے میرا بھی یہ جو میں نبیان تے سردار دی کپر تے جاما سلام کرا لیکن بیٹا میں ضعیفہ میں پیدل اتنا سفر کر نہیں سکتی تُو جامے نہ جڑے بھی لے تے جا کے نبیان تے سردار دی کپر تے پیران لے پاسے ہاتھ رکھ کے تو میرا بھی سلام آگ چھوڑی اُس اکھے اچھا ہمان اے مان دے سلام کر کے ٹرپیا سفر کردہ آندہ ہے سفر کردہ آندہ ہے سہرام آندے سفر جنگل آندے سفر پیدل سفر پیا کردہ سواری تے ہے کوئی نہ اے درائی رہ دے میں سفر کر دیا کر دیا میرا ایک سفر ایک جنگل دے وچھو گھوزر ہویا اے دے جیڑے بھی لے جنگل اچھو میرا گھوزر ہویا اے دے جنگل دے پرلے کنارے تے میری دید پہیے توجہ دا طلب گارا جملہ میں آنکھیں لگا جیڑی زبان آجے تک نہیں بول سکی درائی رہ دے جنگل دے پرلے کنارے تے میری دید پہیے آندہ میں نظر آیا ایک شہزادہ جیڑہ چاننا لو زیادہ سونا ہے تو اٹھے سمائی توصد کے جام تو اٹھے سمائی توصد کے جام آمین بسم اللہ کرا آدھے او جیڑا شہزادہ چاننا لو زیادہ سونا زمین تو قدم چیندائی اینج لگ دے جمیں زمین اس شہزادے دے قدم چومدی آدھے پھر اس شہزادہ گل کریندائی اینج لگ دے اس شہزادے دے موئے چو پھول کر دے آدھے پھر اس شہزادے دے سرد میری دید پہیے آدھے گھرمی دے موسم آئی گھرمی دے موسم دے وچ کچھ سفید رنگ دے پرندے جیڑے اپنے پرندے نال اس دے سرد سایا بنائی آ Persian اینج لگ دے پھر میری دید پہیے کچھ ایسے پرندے جیڑے گھرمی دے موسم دے وچ اس شہزادے نوں اپنے پرندے نال ہوا پہ جھل دے اہدے میرے منظر جٹھائی میں حیران ہو گیا میں رستہ مدینہ دا بھول گیا میں سفر اس شہزاد دا شروع کیتا ہے اہدے میں سفر کرتا آیا سفر کرتا آیا اہدے میں شہزاد دا قریب آنکے میں شہزاد دا سلام کیتا ہے ادھا حد موقعی حرانگی دی شہزاد نے میرا نا لے کے میں نے جواب دیتا ہے تو اڈیسو مہی توسد کے جامعہ بسم اللہ کرام اہدے جیڑے بھی لے شہزاد دا گل کیتا ہے میرا نا لے کے میں نے جواب دیتا میں اکھے شہزاد دا ملکات وڈنال پہلے شہزاد دا اس تو پہلے وڈی زیارت نصیب نہیں شہزاد دا میں سلام کیتا ہے توسا ہاتھ موقع چھوڑی حران کیتا ہے میرا نا لے کے میں نے جواب دیتا ہے اس ویلے شہزاد دا مسکرا کیا تھا نا چھوڑ آتا ہے میں تی ای بھی جانتا جیڑے بھی لے گھارے چٹو رہے ہیں تو تیری ماں سولہ دینار ایک سرخ رمال ہے جب آنے کے تینوہ کھیل اللہ کو تر میرے کولیوں کو جائے زندگی طرح ہو گئے بسم اللہ کرام اہدے بھول نہیں جن دی شکل وکھیں اکل آن دی یہ فرشی نہیں کوئی ارشی رگ دا ہے اہدے میں سوال کیتا ہے شہزاد دا شہزاد دا کی تو پہ آن دے ہو شہزاد دا فرمایا ہاں جی تو آن دا پیان شہزاد دا خدا دے گھارے چھو فرمایا ہاں خدا دے گھارے چھو آن دا پیان شہزاد دا اے جیڑے پرندے اے اتھو نال سایا بنا کے آن دے پین شہزاد دے مسکرا کیا کھن نہیں اتھے ہو رہاں اکھے ہو رہاں اکھے ہو رہاں تے اکھے ہو ہور لینہ بنائی کھلو تے اہدے میں حیران ہو گئے ہیں میں شہزاد دے تے سوال کی تے شہزاد دا دیکھو جنگل دا سفر ہے ویرانہ جنگل اب آدھی دور تک نظر نہیں پیان دی تے شہزاد دا اے کافلے حاج تے وین دیں تے لوگ کافلے نال سفر کرتے ہیں تے شہزاد دا تسی بھی کسے کافلے نال سفر کروا آدھے جنگل دا سفر کلے پہ کر دیو کسے کافلے نال تسی بھی سفر کروا یہاں تے اس ویلی شہزاد دے مسکرا کے فرمایا کافلے ساٹھے محتاج ہیں ارسا کافلے آدھے محتاج نہیں زندگی دراز ہو گئے میں بسم اللہ کر آم اس اگلا سوال کی تے شہزاد دیکھو دور دور تک آبادی نظر نہیں پیان دی شہزاد دا جنگل دا سفر ہے اگر اتھے ہی توانو کوئی دریندہ نقصان پچھا دے بھی اس ویلے شہزاد دے مسکرا کے فرمایا ہر علاقے دا دریندہ میں نو جان دے جو میں کہو نا ہر دریندہ میں نو جان دے ہر دریندہ دا میں نو علم ہے وہاں کہے شہزاد دیکھو دعا منگو میں غریبا میرا غربت دا زمانہ نہ ہوندہ میں امیر ہوندہ شہزاد دا تُسا پیدل سفر پہ کر دیو میں امیر ہوندہ شہزاد دا میں تیری شاند مطابق تینو سماری لائے کے لی مہا جیست بیٹھ کے خدا دے گھارچ بن جیا حج تو واپس ہمیں تمینو دعا کرے اس ویلے شہزاد دا مراقع بول کے آنکھیں لگا تینو میں آپ جان کے پیدل سفر پہ کرتا اگر اس سے ویلے اس سے مقام تے میرا دل ہووے نا تیری آکھنا پلک دا اشارہ جھلکن تو پہلے میں جہاں میں ایتھے عرشی سواریاں بھی مگا سکتا میں فرشی بھی مگا سکتا زندگی طرح دا بسم اللہ یہاں دے میں ہور حیران ہویا آجو بسم اللہ آو یہاں دے میں ہور حیران ہویا میں پریشان ہویا میں کہے شہزادہ دیکھو دور دور تک پانی نظر نہیں پیان دا آبادی نظر نہیں پیان دی شہزادہ اگر اتھے تو انو پیانس لگ جے تے پانی کتھوں آسی شہزادہ مسکراہ کیا دے میری چھوڑ اگر تینو پیانس لگیے گالکار میں اتھوں دا نہیں جنت دے شڑبت نا بگا دے ما یہاں دے شہزادہ پھر بھی وکھونا اے دور دور تک آبادی نظر نہیں آن دی جنگل بھی آبان ویرانہ تے شہزادہ اگر اتھے تو انو بھوک لگ جاوے تے کھانا کی تھوانسی یہاں دے اس ویلے شہزادہ مسکراہ کے فرمایا تو اینج نہیں مننا ایک وری موڑ کے اپنی کان ڈالے پاسے دیکھ یہ زنائرہ دے جیڑے ویلے موڑ کے کان ڈالے پاسے دیکھا آدھے میری دید پھئیے اندھے جنگل دے پرلے کنارے تو ایک جوان ہے جن دا سفید لباس ہے یہاں دے تیز قدم چیندہ ہویا چیندہ ہویا اس شہزادے دے قریب آیا اندھے قریب آنکے اس شہزادے اس جوان دا اندھے ایویں سلام کیتا جو میں ریت سردار دا سلام کر دیئے اندھے سلام کر کے بول کیا کھلنا کئی شہزادہ کسے شیعت دل ہووے ارشی یا فرشی حکم کرو غلام حاضر میں ہونے حاضر کر رہا اس ویلے شہزادے مذکرا کیا کہنے میں نو کیسے شہدی لوڑ نہیں اچھا تو چلا جا جیڑے ویلے میں نو لوڑ ہو سی میں دنو ساڑ لئی سا اندھے جیڑے ویلے او شہزادہ ٹروی ہے جمان ٹروی ہے اندھے وہ سکانڈ نہیں کیتی پچھلے پیر ٹروی ہے اندھے چاند قدمہ تے جا کے گئے گویا میں جلدی نال آگے ودیا اس شہزادے دے قدمہ تے ہتھلا کیا کیا تیرے اسے دواز دے جس دے گھاری چواندہ پیا میں نو ڈس آسکتے جیڑا تیرے خامن پیمندہ انتظامین جنگلان دے ویچ کردہ پیا کون نہیں اندھے اس ویلے شہزادہ مذکرا کے اندھے نہیں سن جانے اے فضر نبی کاری زندگی ہو بے کاری زندگی ہو بے میں بسم اللہ کر دا آخری مندیتا کا ہاتھ ملاندہ کر کے آئے دری زندگی در آگو بے جیڑا میرے خامن پیمندہ انتظام پیا کردہ جنگلان دے ویچ یہ خیزر نبی ہے یہ آدمی حیران ہو گیا میں پریشان ہو گیا جس شہزادے دا خیزر نبی جیسے جنگلان دے ویچ خامن پیمندہ انتظام کریں اوہ شہزادہ کون ہو سکتے جلتی تنال قدمہ تے ہتھ لائے شہزادہ اپنا تعرف کرا جتو سکون ہو اس ویلے شہزادے فرمایا تے نہیں پتیا میں حسین دی پاکدہ وارس علی زین العبیدین بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میں حسین دی پاکدہ وارس علی زین العبیدین پھر امام اسنو مدین وطن تے لے جائے امام اسنو کچھ درائے یہ بادشاہ بھوک لگی ادھے بادشاہ جنگل دا سفر کیتا ہے بھوک تے بہن زیادہ لگ گی امام فرمایا میرے قریبا میرے ہاتھ دوا میں سجاد دے لے جو آج دا کھانا میں سجاد تیرے نال بیٹھ کے کھانا صدقے جانا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا امام دے حت بیا دو ہندہ ہے امام دے اس دے حتہ تے دید پای امام فرمایا زرائے اے تیرے حتہ تے چھالے کیسے آتے بادشاہ میں تو آٹے منہ نالا مینہ مزوری کردہ تے بادشاہ حق حلال دا کھانا آن دا ہے بادشاہ ساڑھے علاقے دے ویچ ایک بہت بڑا تاجرے بادشاہ میں اس دے قول مزدوری کردہ اے کوج وزنی سمان ہے اوہ چاہیے تے میری انگلان تے چھالے بن گئے امام فرمایا اوہ بہت بڑا تاجرے اندھا جی بادشاہ بہت بڑا تاجرے اس دیاں دھمائیں امام فرمایا میرے سامنے بار بار جو آدھا پیا بڑا بڑا تاجرے جو خدا اوہ سنالو بڑا تاجر دینوں بنا دے ویدہ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اوہ ساکھیا بادشاہ تسا آنکھ دیتا حضور میں بن گیا لیکن بادشاہ تجارت واسدے پیسیاں دی ضرورت ہوندی میرے گولتے بادشاہ صبح دی ہوندی تے شام دی نہیں ہوندی تے میں تاجر کی میں بن سا امام جے بیچ ہتھ پایا ایک تھیلی دینارہ دی کٹ کے اس نو فرمایا اپنے ہاتھ اگے بدا اس ایمے ہاتھ اگے بدا امام فرمایا انہاں پیسے نال تجارت کریں اللہ تینوں بہت بڑا تاجر بنے زی کیونکہ انہاں پیسے انہوں سجادے ہاتھ لاکے گئے میں صدقے جامعہ میں صدقے جامعہ میں بسم اللہ کرام زندگی دراز ہو بھی بچے آن دی زندگی ہو بھی اکبر دا بابا توڑی پھوڑی بچھائی قبول و منظور فرماوے ماں حسین دی کسن بھی خالی جولی نہ اٹھائے اے پھر وطن تے آیا اس تجارت شروع کیتی دینا دے بچ بہت بڑا تاجر بنیا اے پھر مدین امام دے کول آندا جاندہ راندا جڑے ویلے مدینے آویا امام دے سلام کریا کچھ دن امام دے کول گزارے تے پھر واپس اپنے وطن تے جاویا سان ساٹھے ہجری آئی اس دے کول بہت زیادہ مال کتھا ہو گیا اس اپنے غلامان کول بلایا آندا یار دیکھو اس وعہ سے مال میرے کول اس وعہ بہت زیادہ جمع ہو گیا تے ہون انج کر دیا اے مال ویچ دے ویچ دینا اپنے شہر دے بار تک جانے آندا ٹھیکے انہا مال ویچ نہ شروع کیتا ویچ دیا ویچ دیا جڑے ویلے مدینے شہر دے قریب پہنچے تھے انہا دا مال سارا موق گیا اس ویلے غلامان ماند ہے تُسا اپنے گھر جاؤ میرے گھر اطلاع کرے آئے میں چاند دی باہت آسا ہن سردار خیرے تُو کی دے جاندہ پہن بول کے آنکھیں لگا تو انہا پتہ نہیں میں اس مال پاک کرام انواستے پاک کا کول ڈڑیا بیندہ انہاں کھتی کہ بادشاہ امام کو لائیا سلام کی تاثر ست دن امام علی زین العبدین بادشاہ کو گزارے ست دن دے بعد ٹرن لگ گئے بادشاہ میں اجازہ دیو میں اپنے ودن تے بن جا امام فرمائیہ زرائد ترے ڈی ہور نئی ٹیک پہندا بادشاہ میں تے تواڑا غلام آم بادشاہ ساری زندگی پی آکھو تے میں تواڑے کول ٹیک دا بادشاہ میری شان اچھ کوئی فرق پہندا انہو یار جنیٹر چلا دیو دو میٹ کو جنی ہوندا جنیٹر چلا دیو امام دے کول اس طرح ڈی ہور گزارے اندے بعد آدھے مولا میں نے ہونے اجازہ دیو میں اپنے وطن تے بن جا روزہ رسول تک پہنچین اے امام دے قدمان جھکین لگ گئے امام فرمایا نا زرائر اج میں سجادہ دے لے جو تیرے نال شہر دے بار کچھ فاصلے تک سفر کرا جو میرا سفر میں نو ٹردیاں ویک کے تو سنجان لے میں جو میں ٹردا کی میں یہاں میں صد کے جاؤں میں صد کے جاؤں ٹردیاں ٹردیاں شہر دے کچھ فاصلے تے پہنچے ادھا بادشاہ گرمی بہت زیادہ ہے تے میر بانی فرماو ہون تسی اپنے گھر دے پاسے ونجو غلام آپی وطن تے وال ویسی امام فرمایا اچھا جا چلا جا لے کر میری ایک گال دا خیال رکھیں بادشاہ حکم کرو امام فرمایا غرمی دا موسمیں سہران دا سفر تو کرنائیں غل تیرے نال میں ایک کرنا چاندان سہران چپانی موک ویندائیں میں صد کے جاؤں میں بسم اللہ کران اکبر دا بابا حیقبول فرماو سہران چپانی موک ویندائیں مشکیزہ پانی دا بھری رکھیں آدھے اچھا بادشاہ امام فرمایا سواری نو زیادہ تکلیف نہ دے میں آدھے اچھا بادشاہ ایمیں نہ ہو سی سلام کر کے گھوڑے تے چڑیا چند قدم اس دے گھوڑے نے چاہیں اپنے آپنا دل اچھ خیال کر کے آدھے امام اپنے حویلی دے پاسے ٹر دیو سن تو جو اپنے گھر دے پاسے وطن دے پاسے ٹر دا پے ہیں چل دی سواری تو ایک باری امام دی کانڈ دیکھتے تیرا حاج پورا ہوئی سی اس رہی رہ دے میں چل دی سواری تو جڑے ویلے مڑ کے ڈٹھائے اندھے اس ویلے امامی سجاہ دی پگڑی لاتھ کے گالے چاہی ہوئیے اندھے اکھا امام دیو وسدیاں پہیان دوئے ہاتھ کمر تیرا کے خرامہ خرامہ میرے آلے پاسے درنا شروع گیتا ہے میں بسم اللہ کر رہا ہم بچیاں دے زندگی ہوئی اکبر دا بابا توڑے وین قبول فرما بے درک مار کے گھوڑے تو تلے رتھائی حضور تو سن روبو تے غلام وطن تے منجے امام فرمایا اگرہ مالیاں گرہ نومنج نہ ہوندائی نا مولاں کیوں پہ روندے ہو امام فرمایا میں روندائی سواستے ہیں تو ہر سال میرے کو لانا ہے تے میں نو پچھتا ہے جیڑے بیلے جامان دے ارادہ کریں جو بادشاہ کسے شہد دل ہوئے حکم کرو علام حاضر تے یار اس وار تو میرے کو لپوچھی نہیں چوب کر گیتا روپے ہیں ہن دے بادشاہ میں تے ٹر گیا ماتا امام آکھن ساٹھی وجہ تے نواب بنے تے سانو ہن وڈی نوابی بکھیں دا پھائے اس ویلے امام فرمایا تو نہیں پچھیا میں سجاد دے دل ہوئے تے تیرے کو لپوش ہے منگ لما ہتھ جوڑ کے آن دے بادشاہ میں تے ہر نماز دے بات دعا منگ دا اللہ میں اس دی تک موت نہ دے میں جد تک میرا امام میرے کو لپوش ہے نہ منگ لوے امام فرمایا پھر میں تیرے کو لپوچھ منگا آن دے بادشاہ منگو تو سہی امام فرمایا آمان علی سال چالی چاترہ بنوائی رکھیں میں صدقے جاما میں صدقے جاما اکبر دا بابا توڑے وین قبول فرماوے میں بسم اللہ کران بچے آن دے زندگی ہوگے میں بسم اللہ کران آن دے بادشاہ آمان علی سال حضور بڑا دورے بادشاہ تُس ہی اپنے گھر بن جو میں پورے مدینے دیا چادرہ کٹھیاں کر کے توڑی چوکھڑتے لے آن دا امام فرمایا نہیں لوڑ اگلے سال ہو بنی ہے آن دے بادشاہ پھر یمن دیا چادرہ بڑیاں میں شہور ہیں میں یمنی چادرہ بنوائے کے لے آسان امام فرمایا نہ توں نہیں آمنا بادشاہ کیوں نہیں آمنا امام فرمایا میں اتھے ہو منہ نہیں آن دے بادشاہ تُسا ناوسو وڑے بادشاہ اسے میں ہونہ نوچادرہ دے سان کتمہ دبو سا لے سان میرا حاج پورا امام فرمایا میرے بابے راں بھی کوئی نہیں ہو منہ ہاتھ جوڑ کے آن دے اچھا بادشاہ پھر میں گھروں اپنے دھییاں بھینہ پرتے دار نہ لیا سان اوہ اندر میریاں زینی نوچادرہ دے سان میں دروازے دی چو خرچوں مساد میرا حاج پورا امام فرمایا نہ روا تیریاں زینی بھی گھر کوئی نہیں ہو منہ میں صدقے جا ہوں میں بسم اللہ کر ہاں بچے آن دے زندگی ہو بھی اکبر دا بابا توڑے وینڈ کبھول فرماوے امام فرمایا میں نو نہ روا تیریاں زینی بھی گھر کوئی نہیں ہو منہ اندھا مولا نالے آدے ہو چالی چادران لے آمیں تے نالے آدے ہو میں ہی تھی ہو منہ نہیں مولا میں اندس ہوتے سائی میں چادرہ لے کے کتے آمیں امام فرمایا تونہ آمی میں سجاد آ پاسا جڑے بھی لے گھل سنیئے مولا میرے گھر اسکلانا سو امام فرمایا نہیں ہاتھ جوڑ کے آدھے بادشاہ اس علاقے چھے میرے نوھ وڑے وڑے تاجرین وڑے وڑے رئیس ہیں بادشاہ میں نے حکم تکرو کس رئیس دے دروازے تیو سو میں آپ چل کے آسا اس بھی لے امام دی اکھا موس بھنیا امام فرمایا گل کی تیئی تے جواب سن لے پانچ ربیل اول صبح دا بیلہ تے اسکلان دا دربار دربار تا نام آئے قدمہ تے جھن پیا ہاتھ جوڑ کے آدھے بادشاہ تیرا پرانا نوکران آج میں تیرے نال ایک گل کرنی آئی امام فرمایا کرکیڑی گل کرنی آئی ہاتھ جوڑ کے آدھے بادشاہ دربار آمنای تے کلامی او تے کنیزہ نال لے کے بھی نامی میں صد کے جاوہ میں بسم اللہ کرا آدھے بادشاہ کجا آلی دیاں دیاں کجا شرابیاں دا دربار مولا اس دربار جو بدماش لوگان دی بھیڑوں نے اسکلان دا دربار بدماش لوگان دا رش اونائیں شرابی لوگوں نے امام فرمایا میں جدن آسا راز اس ویلے کھل سین دہیاں لےو سلام کرکے دور پیا ختم کران بھیان دے برکے سلامتوں میں میں بسم اللہ کران وطن تے آیا بی بی نو آدھے امام سلام دین دے آئیں آدھے میں ان بھی نال لے جاوے یہاں میں بھی اپنے مولا دا سلام کران بول کے آکھیں لگا ہے امی پریشان پہی ہوندی تیرے مولا آندھے پہیں بی بی آدھے تین بتا نہیں میں سینی دی زیارت بھی کرنی ہوندی بول کے آکھیں لگا تیریاں سینی بھی آندھے پہیں بی بھی تڑپ کے اٹھے یہ آندھے بڑھا نواب بنے ہیں شریعت آندھے عورت مردہ کے اچھا نہ بولے لیکن میں آج بولنا ہے بے شک مجرم کیوں نہ بڑھ جاؤں وہ ساکھیا کیوں بولیں دی وہ ساکھیا تو جو آدھا پہیں سینی اسکلان آندھے پہیں ان دینوں گیڑا پتہ ہے میں نو راتی مدینے رہیاں جڑے بیلے مخدومہ مسلط اٹھ دیئے آئی تے چار چار دائیاں سہارا دے کے اٹھے دیاں ہیں آندھے کجا مدینہ کجا اسکلان کجا علیدیاں دیاں میں بس پر لے کراں اس بہلے عدد تین کیڑا پتہ ہے میرے امام میں نے خود فرمایا جو میرے یہ سینی اسکلان آسین ہاتھی ہاں پھر میں سمجھا گئی جڑے بیلے نووی رات میں سینی ان مٹھیا پہ بھر دیاں تے عورتہ جمع ہویاں تے گلان دے بچو گال علی اکبر دی شادی دی ہوئی آئی میں بسم اللہ کر رہاں سین فرمایا اکبر پتہ میں حلب دے باشدار پر پناہ منائیں جڑا پادشاہ حلب دے آئے میں اتھے اکبر دی شادی کرنی ہے بول کے اکھیں لگی میں سمجھا گئی اکبر دی شادی دی گانڈ پہ گئی ہو سی جڑی بی پرتے دارے اکبر دی جان جنال ضرور آسین اللہ جان دے دیاں لے میں بسم اللہ کر رہاں بچیاں دے زندگی ہوئی اکبر دا بابا توڑا ماتم قبول فرماوے بسم اللہ کر رہاں جڑی بی پرتے دارے اکبر دی جان جنال ضرور آسین دیاں دے برکے ظلامتوں میں اکبر دی شادی دے زیور پاکے اکبر دی نگری دے بیچو اکبر دی لٹیو ہی جان جلائے گے اسکلان آلے پاسے دور پہی آئی میں بسم اللہ کر رہاں پانچ ربی الول صبح دا بیلا اے ذرائر اپنے مسلح تے بیٹھائے تریخ اس نو یاد آئی جو آج دا وعدہ ہے میرے مولا دا جو آج میرے مولا دا وعدہ ہے جو میں اسکلان آکے مل ساں اللہ جان دے دیاں لےو صبح دا بیلا اپنے مسلح تے بیٹھائے اس تا ایک غلام بلار تو واپس بلے ذرائر آدھے جی آدھے آج میں تیرے نال ایک گال کرنے آدھے بسم اللہ کر کےڑی گال کرنا چاندہیں ذرائر تو آندہ ہے نا جو میرے پیر بڑا سونہ قرآن پڑھ دیں ذرائر آدھے ہیں دے چھے کوئی شاکے ہیں میرے پیر آنجا قرآن وہ ساکھ ہے نہیں نہیں پڑھ دے حسین تیرے پیر آدھے پڑھ دے حسین کیا کھنا چاندہیں آدھے زرائر تینکے ڈس آئیں آج ایک بازار دے بیچ میں کاری دی ٹھائی جنے نال ایک زونہ قرآن کوئی نہیں پڑھ سنگ دا میں بسم اللہ کران بچیاں دی رنگی ہو اکبر دا بابا توڑی ہائی قبول فرما آدھے زرائر تینکے ڈس آئیں نراز نہ ہوئی تیرے پیر پڑھ دے ہو زن کسے نرم جا تے بیٹھ کے قرآن پڑھ دے ہو زرائر تھنڈا پانی پی کے قرآن پڑھ دے ہو زرائر جڑا کاری میں لٹھائی قرآن نیزے تے پڑھ دا تے بین شرابیاں دی بیڑ چوکھا ٹھوڑ دیئے میں بسم اللہ کران بچیاں دی رنگی ہو اکبر دا بابا توڑی ہائی نکبول فرما آدھے بد مائشان دی بیڑ چوکھا ٹھوڑ دیئے زول کی آدھے پڑھ دے قرآن بد مائشان دی بیڑ ود گئی آئی آدھے یوں میں علی دی دیاں لوگ شرابیاں پہ پین دین میرے وال کھلنے ہو میں بسم اللہ کران اکبر دا بابا توڑی مکان کبول فرماوے بچیاں دی دین کی ہو زورائرہ دا ہے ایٹ آز ہونا کاری آدھے میں نو دا ستے سی وہ جڑا کاری قرآن پیا پڑ دا کتھے پڑ دا میں نو بین آل لے چال اس دا ہاتھ ناپ کے اولام بزار چایا سامنے ڈٹھائے کوئی یہ نظر نہیں آئی آدھے کتھے کاری آدھے دھوڑی دیر پہلے اوہ کاری کتھے قرآن پیا پڑ دا آدھے ہون کی دے گیا آدھے پتہ نہیں آدھے آدھے نئی نئی تو میرے نال جھوٹ مارے آدھے تیری کل سمیں میں جھوٹ کوئی نہیں مارے آدھے اتنے تائن نالوئی کسی پائی گزر کی تائیوں دا موڈا ہلا کے آدھے بندے خدا جیڑا تھوڑی دیر پہلے اس با لارے جکاری قرآن پیا پڑ دا پتہ ہی کتھے اس ویلے بغیرت موسکر آگیا آدھے ہون دیاں بہنہ دی پیشی ہون دربارے چو ہوئیے اللہ جاند دائے اوبالے قدم جا کے زرائیر دربار آلے پاسٹ روے آئے جیڑے ویلے دربار دے دروازے تے پہنچے حاکم دی دیر پہیے گتہ بول گیا دے چنگے ویلے آیا آدھے زونے ٹائم تھی آیا آدھے ایتھے میرے کوڑ کرزی تے گو ہمائیتے نکائدیاں دا تماشاں بکھاواں میں بسم اللہ قرآن میں بسم اللہ قرآن کبردہ بابا توڑے وین قبول فرماوے میں بسم اللہ قرآن بچیاں دی زندگی ہووی آدھائی تھی میرے کوڑ کرزی تے بہو میں تے نکائدیاں دا تماشاں بکھاواں اللہ جاند دے غلام کرزی تیان بیٹھائے علی دیاں نمہاں تے دیاں چپ کڑ کے دیواراں نال کھڑیاں ہیں حالت کےڑیاں اکی میں ترتیب آئی جناب فضا دی کاندے علی دی وڈی دی دا متھا علی دی وڈی دی دی کاندے علی دی بے اولاد دی دا متھا علی دی بے اولاد دی دی کاندے لہور دی ملکہ دا متھا یاں اتنے تائی سین مسومای شبیر دے سینے تے سمنا لی بیرا دے نیڑے لگی آئیے ایمیں دامنے چاہت پاکی آن دی سجاد تمہیں نوچھیاں منزلاتو آن دا یاں بہین آسکالان آن دے اتھے ایک میرا مومن گننہ لراندھائے میں تینوں ٹھنڈا پانی پلا دے سا بی بی آن دی سجاد آسکالان آگی آئی وی ایک تزہی تیرا مومن مجود ہے میں نو پانی دی لوڑ کوئی نہیں انہوں آنکھیں ذکمینے کلو پچھ دے جو میں مٹی تے بیجا فرمایا میرے پیر سجگائے نو سجاد میرے پیرہ دیا تلیا زخمی ہو گیا میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران اکبردہ بابا توڑے مہین قبول فرماوے میں بسم اللہ کران بچیاں زندگی ہو بھی اکبردہ بابا توڑے مہین قبول فرماوے اللہ جان دے اجاں بہین بھی را دی گال نہیں مکی یہاں پنجھ میں امام تو کی چگردن فیری بابا اجڑ گیا آئی بابا او زامنے پرزیت دیکھ بابا اینج لگ دائے تھے او بندہ بیٹھا جنو پچھلے سال مدینے میں آپ روڈی خواہی گئی بابا اینج لگ دائے جویں چاچا دھرائے رسامنے بیٹھائے بابا جان میں نو آخوت میں اسنو دسا جو آسا اجڑ گیا آئے اس ویلے امام فرمایا ناپ ترس میں نو اسدہ ڈٹھائے مطا اجڑیا دیکھ مران تو پہلے نہ مر جاوے اجاں پیو تے پتران دی گال نہیں مکی یہاں اتنے تائی موزن آکیا اللہ اکبر ہر شاہ چھپ کریں دیا یہ موزن آزان دیندہ آیا ہے جڑے ملے موزن آکیا شہاد انہ محمد الرسول اللہ ازمیل سجاد کمر زدیکار کی آدھائی انہا دیر دین بچ گیا انہا انہا میری گربت دیکھو میری ماں ننگے سر دربار آ گئی میں بسم اللہ کران اور بچیاں دی دیندگی ہو اکبر دا بابا تو ڈیوائن کبور فرماوے میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران بچیاں دی دیندگی ہو میں بسم اللہ کران بچیاں دی دیندگی میں بسم اللہ کران اکبر دا بابا تو ڈیوائن کبور فرماوے فرمایا نانا وہ اکھلائے تیرا دین بچ گیا نانا میری گربت دیکھ میری ماں حتھاں چرزیاں پا کے ننگے سربت ماہ شاچی آئی کھڑی آئی جڑے ویلے امام بولن زرائر تڑپ کے کرسی تو اٹھے آئے ایک مینا بول کیا دیکھ تھوڑی دیر ہور بائٹ وڈا نوابے کدھے جانتا پیاں اندہ تینوں کےڑا پتہ میں اس کئی دی در جانتا پیاں اندہ تو ہی تھا ہی بے اندہ انہوں میں اتھے سڑیندہ جو نیجورت نہیں آن کے تیری گل نہ سنے اس میلے ہاتھ چھڑا کیا اندہ اللہ تیرے تلانت کرے اندہ میں انہوں سڑا ماج دلاجہ میرے پیر سجاد نال ملدہ اندہ انج لگلاج میں میرا چوتھا امام پیاں دنے دائے میں بسم اللہ کران بچیاں دی دنگی ہوئی اک مردہ بابا توڑے مہین قبول فرماوے ماں ہوسین دی عزت بکت جذاب فرماوے اندہ میں بسم اللہ کران اندہ میں انہوں سڑا مہ جاندہ لاجہ میرے مولا سجاد نال ملدہ ہے جلدی دنال ہاتھ چھڑایا نیڑے لگایا امام کمر جھگا کے کھڑے نیڑے آگے آگے اندہ کئی دیکھوندہ وزدہ اس ویلے امام فرمایا مدینہ محمدہ اندہ اللہ مان محلہ گیڑائی سیادہ دہ محلہ بنی ہاشام اندہ کئی دیب میں کوئی بہوڑ پہ پوندن اپنا ناڈ سا سیادہ اندہ زرائر نا نیو چالی چادرہ لیا اندہ چادرہ دہ مینو سجادہ کھین سیادہ دہ مینو سجادہ تیرا چوتھا امام میا سیادہ دہ مینو سجادہ باگر دہ بابا میا اندہ تو سجادہ پردہ دار سیادہ دہ کھا پاند کر میری مادوال کھلی ہوئے نا اندہ میریان بہنانگے زردر مارا گئیا